دوستوں سپورٹس بائیک کے شوکینوں کے لیے بھارت میں بلے ہی بہت سارے آپشنز ہوں چاہیں وہ سجوکی جکسر ایسا فوک کٹیم آرسی، ٹی وی ایس اپاچے اور یاما آرون فائب جیسی فولی فیر اور سیمی فیر سیگمنٹ کی بائیکس ہوں یا بجاج کی تھوڑی زیادہ ایفورڈیول پلسر آر ایس فولی فیر اور پلسر این ایس ٹو ہنڈرڈ سپورٹس نیکڈ بائیک ہو یہ زیادہ تر سپورٹس بائیکس 500 سیسی سے لے کر 300 سیسی کے انجن تک آتی ہیں تو اگر میں کٹیم آرسی 390 کی بات نہ کروں تو 400 سیسی انجن کیپسٹی میں ہمارے پاس صرف ایک اور آپشن بستا ہے بجاج ڈومینار 400 جو آتی ہے 373.3 سیسی کے ائر کول انجن کے ساتھ جو دیتا ہے بہت زبردست 40 پی ایس کی پاور اور 35 نیٹر میٹر کا شاندہ ٹول یہ بائیک سپورٹس نیکڈ سیگمنٹ کی ہے اور جب آپ اس بائیک کو کسی بھی طرف سے دیکھتے ہیں چاہے وہ سائٹ پروفائل ہو فرن پروفائل ہو یا وہ لوگ پیچھے کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو آپ کو اس بائیک کی ڈیزائن ہر طرف سے فیچوریسٹک ہی دکھائی دیتی ہے اس کی لو اور کمفرٹیول سیٹنگ ہائیٹ بڑا اور کروی پیٹرول ٹینک پریمیم گریسفل بوڈی کلر ایلیگینٹ ٹوین بیرل ایکزاست کلاسی LCD سپیٹ سپیڈو میٹر ڈیزلنگ موجائک شیپ کا LED ہیڈ لیم اپسائیڈ ڈاؤن فرنٹ فوک 320 میلی میٹر کا فرنٹ بڑا ڈس بریک اور ساتھ میں ہی ریئر ویل میں بھی ڈس بریک سٹننگ ایلائی ویلز اور ڈوال چینل ABS یہ سارے فیچرز اس بائیک کو کافی زیادہ پریمیم بناتے ہیں جب آپ اس پر بیٹھتے ہیں چاہ بھی گھوماتے ہیں اور اس لیٹر دیتے ہیں تو اس بائیک کے ایکزاست میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز کوئی معمولی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے بائیک لور کے کانوں کے لیے بہت ہی مدر سنگیت جب آپ ڈومینر فورنٹ چلاتے ہیں تو سڑک پر دوڑتی ہوئی ہے بائیک ایسیلیٹر کے ساتھ اس کے انجن سے آتی ہوئی زبردست پاور آپ کو اور ایسیلیٹر گھومانے کو فورس کرتی ہے اس بائیک کی فیچرز پاور سٹائل رائیڈنگ آپ کو اتنا زبردست experience دیتی ہے کہ آپ کو اس بائیک سے پیار ہو جاتا ہے جتنا آپ اس کو دیکھتے ہیں جتنا آپ اس کو چلاتے ہیں یہ پیار اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے یہ بجاج کی ایک پریمیم سیگمنٹ کی بائیک ہے جو ایک پریمیم پرائیس پر آتی ہے اور اسی لیے اس کی منتلی سیلز بھی کافی پریمیم ہے مطلب سیلز کے معاملے میں اس نے کچھ خاص جنڈے نہیں گاڑے دوستو آپ جانتے ہی ہیں بائیکز لانچ کرنے کے معاملے میں اور موڈلز بند کرنے میں بجاج ہمارے دیش بھارت میں ایک افتاد کمپنی ہے جتنا ایکسپیرمنٹ بجاج اپنے موڈلز کے ساتھ کرتا ہے اتنا شاید ہی کوئی اور ٹو ویلر مینیفیکچر کرتا ہو تو بجاج واپس ہے اپنے ایک اور ایکسپیرمنٹ کے ساتھ اور بہت ہی جلدی لانچ ہونے والی ہے بجاج ڈومینار 400 سی سی کی چھوٹی بہن چھوٹے انجن کی ڈومینار کے لانچ کی خبر صرف ایک ریومر نہیں ہے بلکہ بجاج اٹو کے منیجنگ ڈیریکٹر کے دوارہ دیوئی خبر ہے جس میں انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ ڈومینار کو اور زیادہ ایفورڈیول بنائیں گے اور اس کا ایک انٹری لیول ورزن بھارتیہ مارکٹ میں جلدی ہی لانچ ہوگا اب یہ ڈومینار 400 کی چھوٹی بہن 200 سی سی میں آئے گی یہ کنفرم ہو چکا ہے اور یہ انجن ہوگا اس کے ساتھ ہی آئے گی پانچ یا چھ سپیڈ گیر باکس میں اس میں آپ کو بیم ٹائپ پیری میٹر فریم چیسی کے روپ میں ملے گا جس میں آپ کو آگے کنفیشنل فورٹ مل سکتا ہے اور پیچھے ملے گا مونو شوک سسپینشن اس میں آپ کو دونوں پییوں میں ملے گا ڈوال چینل اے بی ایس اور یہ پییے آئیں گے دونوں ڈس بریک کے ساتھ ہو سکتا ہے بجاج اس کی قیمت کم کرنے کے لئے اس کو ڈوال کے جگہ سنگل چینل اے بی ایس دے ڈومینر 400 میں سترہ انج کے پیئے آتے ہیں اور ہمیں امید ہے چھوٹی ڈومینر سیم پیئیوں کے ساتھ آ سکتی ہے اس میں آپ کو ڈیجنل اسٹرمنٹ پینل ملے گا آگے اور پیچھے فریلی لیٹنگ ملے گی اور اس میں آپ کو خوبصورت ٹوین بیرل ایگزاست بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈومینر 400 کی ایک لاکھ اکیانوے ہزار کی ایکشوروم قیمت اس کو ایک پریمیم سیگمنٹ کی بائک بناتی ہے ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ ڈومینر 400 کی چھوٹی بہن کی اناؤنسمنٹ یہ لانچ بجاج مارچ میں کر دے گا اور اس کی قیمت ڈیڑھ لاک بھارتی روپیوں کے آسپاس ہو سکتی ہے تو اسٹے ٹیونڈ کیونکہ میں آشی چھوٹی بجاج ڈومینر کا اگلہ ویڈیو بہت جلد ایک افیشل انفرمیشن کے ساتھ لے کر آوں گا تب تک آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ڈومینر پسند ہے یا نہیں اور آپ کو بھارت میں ڈومینر کی پور سیلز کا کیا کارن لگتا ہے تو آج کے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستو کو سا شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ بائک یا سکوٹر سے ریٹی انفرمیشن پسند کرتے ہیں تو اپنے چنل ریٹر سے کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم یہاں پر لگاتا ٹو ویلر سے ریٹیڈ رومانچک اور منورنچک انفرمیشن اور اپڈیٹس لاتے رہتے ہیں تو آج کے لئے میں آشیش آپ سے بیدا لیتا ہوں اگلے ویڈیو میں بہت جلد واپس آنے کے لئے نمسکار